اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مؤمنین کو یععائی مدد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات عزیزان ویسا تو آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا جو خمسہ حسینی ہے وہ مکمل ہو چکا تھا محرم سے قبل لیکن کچھ ناسوی حضرات جو اہل سنت کا نام بدنام کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی حدکنڈے لاتے ہیں گزید کو بچانے کے لیے اور بے حد جھوٹ کا سہارہ لیتے ہیں اپنے ان تمام معاملات میں انہیں چین نہیں آرار وہ اس بات پر بزید ہیں کہ یزید کے لحاظ سے ان کی مزید پٹائی کی جائے اوکے ایس یو بش تو آج ہمیں دو مولوی حضرات کو جواب دینا ہے یزید کے لحاظ سے جو ادھر ادھر کی باتیں مار کے اور کچھ ایک ادھر اعتراضات بھی لائی ہیں یزید کے دفاع میں ان اعتراضات کا انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی ویڈیو میں ہم دھول بجا کر رکھ دیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ابھی حسینی زندہ ہے تو چلتے ہیں جی پہلے تو مولوی سنابلی صاحب کی طرف جو کہ وہابی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت کیا فرما رہے ہیں یزید کو بچانے کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم کا مہینہ سامنے ہے اور اس مہینے میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان دونوں کا نام لے کے بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں اور کیا کچھ خطر ہم سب جاتے ہیں جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کا دشمن بنا کے مخالب بنا کے پیش کرتے ہیں ان لوگوں سے میں کئی سالوں سے ایک سوال کرتا رہا ہوں لیکن آج تک کوئی بھی شخص اس کا جواب دینے سے آجیس ہے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں اور آپ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے سکالر ہیں علامہ ہیں جانکار ہیں سب سے کانٹیٹ کیجئے کہ آپ احادیث کا پورا زخیرہ چھان ماریے تاریخ کی ساری کتابیں کھگان ڈالیے اور صرف اور صرف ایک روایت صحیح سنت سے ایسی پیش کیجئے جس میں یہ ذکر ہو کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف ایک لفظ بھی کہا میں کئی سالوں سے یہ سوال اٹھاتا رہا ہوں اور آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا اس کے جواب میں کیا دیں گے گالیاں یزید کو گالی فلاں کو گالی لیکن اصل جو سوال ہے اس کا جواب کسی کے بس کا نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کس کا جواب ہے تو اس ویڈیو کے جواب میں ایک ویڈیو بنائیے بتائیے لوگو عزیزان آپ نے مولوی کفایت اللہ صاحب کی ویڈیو دیکھی یقینا مولوی صاحب کچھ میں کہتا ہوں خدا کا خوف کچھ غیرت نام کی چیز ہے آپ میں یا نہیں نہیں کہ جھوٹ بول کے آپ لوگوں کو کیا ملنا ہے یزید کے لحاظ سے کوئی صحیح یا پھر معتبر دلیل نہیں ہے سلطان کربلا نے اس کے بارے میں کوئی غلط بات کہی ہو یہ ہے وہ ہے اس کی غلطی ہائلائٹ کی ہو یزید مولوی ان کو بچا کے آپ کو ملنا کیا ہے سوائے ریال کے وہ مجھے سمجھ نہیں آتا اور موسٹ امپورٹن پوائنٹ عزیزان جو یہاں پہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں دوزار انیس میں ہم نے ان کی ویڈیو کا جواب دیا تھا جس میں ہم نے دو ٹوک الفاظ میں ان کی باتوں کو رد کیا تھا معتبر اصانی عید کے ساتھ ہم نے روایات بھی پیش کی تھی اور یہ بھی دکھایا تھا ان کی اپنی ہی کتاب سے کہ انہوں نے اہل سنت کی جید امام ابن حبان پر جرہ بھی کی ہوئی ہے اور اس کا جواب بھی دیا تھا انہیں اسمہ اور جوال کی قدوب سے اس میں عزیزان کوئی بندہ گالی مجھے ثابت کر دے کہ میں نے مولوی کفایت اللہ صاحب کو کوئی گالی دی ہو خیر عزیزان ابھی تو کئی جھوٹ نکلیں گے کئی جھوٹ نکلیں گے ان دس کانٹیکسٹ سب سے پہلے ان کا جو دعویٰ ہے کہ گالیاں دیتے تھے وہ بالکل فارغ ہے باقی علماء کا میں کوئی زامن نہیں ہوں کوئی گالیاں دیتا ہے اس کے اپنی مرضیت میں کسی کی زمانت نہیں لیتا یہ جو بات ہے کہ سلطان کربلا نے عزیز کو اگر کچھ کہا ہے وہ موتبر ذرائع سے ثابت ہی نہیں ہیں جھوٹی روایات ہیں وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں روایات جھوٹی ہیں یا موتبر ہیں اہل سنت کی نظر میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب جی آپ کے امام طبری کی تاریخ طبری جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو دس خساب یہاں سلطان کربلا فقد یزید کو نہیں یزیدی لشکر کو بھی تنقید کر رہے ہیں کیا ہے بلک مولا حسین فرماتے ہیں یہ ابن عشس ملون کو تو یہ چاہتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کے خون سے بڑھ کر بنی حاشم کو تجھ سے مطالبہ ہو واللہ میں زلط کے ساتھ یہ غور کریں سنامری صاحب میں زلط کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینے والا نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقراض کرنے والا ہوں تھپڑ مارا ہے مولا حسین نے یزید اور یزید کے لشکر کو دو ٹوک اور کتاب ہے آپ کے امام تبری کی عزیزان اسی روایت کو حافظ ابن کثیر نے اپنی البدایون نہای تاریخ ابن کثیر میں بغیر کسی جرہ کے نقل کیا ہے لیکن عزیزان موسٹ امپورنٹ بات تبری کی یہ جو روایت ہے وہ اصلاً واقدی کے ترک سے ہم تک پہنچی ہے اور واقدی کے ترک کے لحاظ سے برادرینہ ایلس حنت کے بہت بڑے اسماع رجال کے امام حافظ ابن حجر اسقلانی وہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب تہذیب التہذیب فی رجال الحدیث میں یہ جل نمبر دو میرے پاس موجود ہے تبا بہروت لبنان اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر جل نمبر دو میں ایک سو دو پر اہنڈرڈ انٹ ٹو ابن حجر اسقلانی صاحب خود جو کہہ رہے ہیں قل تو میں کہتا ہوں یا میں نے کہا مقتل حسین کے بارے میں واقدی کی طروق کے لحاظ سے کیا بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے تبریع اور ابن سعید ہی سے نقل کر کے لکھا ہے کیا کہتے ہیں ذرا غور کریں امام اتنے حجر اسقلانی تہذیب تہذیب جل نمبر دو ایک سو دو صفحہ پر مولا حسین کے باب میں آخری جو یہاں پر تفسر ہے وہاں پر فرما رہے ہیں اختصر توہا مختفین بما تقدم من الاسانید الحسان ٹھیک ہے جی اختصر توہاں پہلے تو وہ کہتے ہیں میں نے مختصرن بات کی ہے ٹھیک ہے جی بما تقدم من الاسانید الحسان اور اس کی ساری اسناد حسن ہیں حسن درجے کی روایات ہیں جھوٹی روایات ہیں یہ ہے وہ ہے اور ایک قدو کا شرائط کے علاوہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حسن تقریباً صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے عزیزان ابن حضر اسکلانی کیا کہہ رہے ہیں اسانید الحسان حسن سنت کے ساتھ وہ ساری روایات کیا ہیں حسن تو الحمدللہ سلطان کربلا کا یزید کو تبری کے لحاظ سے جو ابن حضر اسکلانی نے بعد میں نقل بھی کیا ہے زلیل اور بغیرت کہنا تو بالکل بات واضح ہے دو ٹوک الفاظ میں امام حسین نے یزید پر تنقید کی ہے یہ کہنا کوئی روایت ملی ہی نہیں آج تک کبھی مطالعہ صحیح دل سے کیا ہو تو ملے نا آپ کو سنابلی صاحب خیر آپ تو امام ابن حبان تک کو نہیں بخشتے تو باقی بجا رہے ہیں چھوٹے موٹے لوگ کہاں جائیں گے خیر عزیزان اور یہ جو صحیح ضعیف کا ان کا چکر ہے کہ ہمارے بعض اقابرین نے کسی حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اس نے ضعیف کہا ہے یا کہ اس نے موضوع تک قرار دے دیا ماشاءاللہ جیسے کی ابن تیمیہ آئیں ذرا اہل حدیث مسلک میں چل کے دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں تصحیح و تضعیف کا منحج کیا ہے کیا تحقیق ہے یا اجتہاد یہ میرے ہاتھ میں ان کے بہت بڑے محدث حافظ زبیر علی زعی کی کتاب موجود ہے فتاوہ علمیہ جل نمبر دو مرتبہ اسلامیہ وحبی دارے سی چھپی ہے جناب صفحہ نمبر 293 293 پر چپٹر کا نام ہے حدیث کی صحت یا زوف کا حکم کس بنیاد پر ہے اب وہ جواب دیتے ہیں کیا لکھ رہے ہیں ذرا گوھر کریں کہتے ہیں جیسا کہ یوسف الودھانوی صاحب نے اپنی کتاب اختلاف امت و صلات مستقیم میں امام ابن تیمیہ کے حوالے سے اس بات کی توثیق کی ہے اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ آئمہ محدثین کے مابعین اختلاف دراصل اسی اجتہاد کی وجہ سے ہے تحقیق نہیں اجتہاد اور اس کے آگے بضاحت بھی ہے یعنی کوئی امام یا محدث کسی نوایت کو صحیح کہتا ہے دوسرا اس کو ضعیف کہتا ہے ایک حسن کہتا ہے تو تیسرا صحیح وغیرہ ہم ماشاءاللہ ستیہ ناس کر کے رکھ دیا پورے حصول عدیث کا جس کا جو دل چاہ رہا ہے حکم لگاتا پھر رہا ہے عفیزان تو بعد میرے کال الحمدللہ تک واضح ہو گئی ہوگی یہ جو صحیح ضعیف موضوع کا اتنا بڑا رونا رو رہے ہیں یہ وحبی حضرات صرف یزید کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کی اٹکیلیاں مار رہے ہیں زبیر علی زہی نے فداوہ علمیہ میں جو کہ اب زبیر علی زہی اتنا بڑا محدث ہے وحبیوں کا آپ کی کیا حیثیت اس کے سامنے وہ اپنے فداوہ علمیہ میں دو ٹوک الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے قابرین بشمول ابن تیمیہ حدیث کی صحت یا تضعیف کے لحاظ سے ذاتی آرام آرتے ہیں تحقیق نام کی کوئی چیز نہیں ہے اجتہاد کوئی صحیح کہتا ہے کوئی ضعیف کہتا ہے کوئی موضوع کہتا ہے کوئی حسن کہتا ہے وغیرہ ہمار اللہ اکبر جب یہ حال ہو تو آپ تو تقاضی نہیں کر سکتے کسی صحیح حدیث کا آپ کو تو صحیح جو مرضی آ رہی ہے لے لیں چھپ کر کے کیونکہ تحقیق تو کرنی نہیں ہے اجتہاد ہے تھا کر کے حکم لگا دے نا ماشاءاللہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے حافظ زبیر علی صاحب کہہ رہے ہیں مولوی صناب علی صاحب تو جھوٹ دجل اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا الحمدللہ میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے نا چھیڑیں ابھی تو یہ صرف چھوٹا سیپٹائزر ٹریلر دی ہے روایت کے لحاظ سے بھی اور آپ کے منحج تصیح تصریف کے لحاظ سے بھی میں ہمیں کو پٹا چلتے ہیں دوسرے مولوی صاحب کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یزید کو بچانے کے لیے کون سے نئے یا پھر ریپیٹیڈ اعتراضات دوبارہ لے کر آئے ہیں یزید بن معاویہ کے حوالے سے اکثر ان دنوں میں سوالات کیا جاتے ہیں کہ اس پر لانت کرنا اس کو ملعون کہنا اس کو برا بلا کہنا گالیاں دینا یہ اس کی شریح حضیت کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یزید کلمہ پڑھتا تھا مسلمان تھا وہ اس وقت کے جتنے صحابہ موجود تھے زندہ تھے سن ساٹھ ہجری میں ان سب صحابہ نے سوائے چند ایک کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس کو امیر المومنین خلیفت المسلمین تسلیم کیا تھا اور یزید بن معاویہ اس لشکر کا سپاہ سالار بھی تھا جس لشکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ او والو جائشن یقزونا مدینہ تا کیسرا مغفور اللہم سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ میں جنگ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے تو اس کا سپاہ سالار یزید بن معاویہ تھا بعض لوگوں کا اس کے بارے میں شکوک و شبہاد پیدا کرنے والا رویہ بھی ہے لیکن وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا سب سے پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ میں جنگ کی ہے وہ یزید بن معاویہ کی ذرے کمان تھا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھے وہ بھی شریک تھے اس میں اچھا جی مولوی صاحب نے تو ما شاء اللہ بات ہی ختم کر رہی وہ پرانے اعتراضات جی صحابہ نے یزید کی ہاتھ پر بیعت کی اسے خلیفہ بنایا ہے اور یزید جی کلمہ گو تھا ما شاء اللہ تو مسلمان تھا یہ ہے وہ ہے اللہ کرے آپ کے یزید کے ساتھ ہی حشروں مولوی صاحب پھر ہم دیکھ لیں گے کتنا پڑا مسلمان تھا اور کیا تھا جس طرح آپ کھینستان کے جہادِ قسطنطنیہ میں فٹ کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لشکرِ قسطنطنیہ والی حدیث جو ہے وہ کسی شیعہ مسادر سے ثابت نہیں ہے وہ گخاری و مسلم کی حدیث ہے وہ سب سے پہلے بخاری میں آئی ہے اب بخاری کی حدیث اٹھا کر شیعوں پر تنقید کرنا مرضیہ مولوی صاحب آپ کی اگر اس طرح کی جہالت آپ نے ویڈیو میں کہا عزیزان رقیق الفاظ کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں جو اہل سنت حضرات مجھے سن رہے ہیں اگر میرے الفاظ غلط لگیں میں دل سے معذرت چاہتا ہوں میرا مقصد کسی سنی بھائی کو دکھ پہنچانا نہیں ہے لیکن پہلے ان حضرت کی تو گفتگو سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں حجیب بات ہے یار مولوی صاحب بڑے آپ سے احترام سے ارز کروں گا کہ آپ ہمارے مسلک کی کسی کتاب کا ہمیں حوالہ دے تب تو جہادِ کسنطنیہ پہ آپ سے آپ ہم سے جواب مانگیں جو کتاب ہمارے پہ خجد دنی ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے مولوی صاحب اچار ڈالیں اور دوسری بات یہ جو آپ نے جہادِ کسنطنیہ میں چلے مان لیا اس حدیث کو ٹھیک ہے شیعہ کتابوں میں بھی آئیے چلے ریائت دے دی آپ کو ہم بڑے سخی ہیں کیونکہ ہم سخیوں کے سخی سلطانِ کربلا کے ماننے والے ہیں دے دی صحیح ازاد آپ کو ریائت دیتا ہے لیکن یہ بات کہ یزید ملعون بغیرت لانتی وہ کسنطن دنیا والی حدیث میں آکے جنتی ثابت ہو رہا ہے چلے اس بات پہ پھر کلمے والی بات پہ بھی ایک چھوٹا سا آپ کو ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں اگر کلمے کو سامنے رکھ کے ساری چیزیں ختم ہو جاتے ہیں سارے جرم ختم ہو جاتے ہیں برائیہ ہٹ جاتی ہیں تو کلمہ کو تو معذرت کے ساتھ شیعہ حضرات بھی ہیں اور بریلوی حضرات بھی ہیں پھر ہمیں کی مشرق کہتے ہیں آپ پھر ہمیں بھی تو کوئی یہ پکے ٹکے مسلمان ہیں چکے یہ کلمہ گو ہیں ماشاءاللہ کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں بریلوی حضرات بیچاروں کو مشرق کیوں کہتے ہیں وہ تو آپ ہی کے خرقے ہیں اہل سکیفہ ان بیچاروں کو کیوں مشرق کہتے ہیں بریلویوں کا وکیل نہیں الحمدللہ بریلویوں سے میرا اچھا ہے خاصا جدو کے تعال ہے بہت سارا یہ ویڈیو اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں وہ کوئی دہشت گردی نہیں لیکن پھر بریلویوں کو مشرق کیوں کہتے ہیں آپ بات تو یہ ہے یونٹی لے کے چلے نا اب آپ کے بس دو ہی راستے ہیں مولوی صاحب یا تو بریلویوں کو بھی مسلمان کہہ دیں یا یزید کو کافر کہہ دیں چاہے کلمہ کو ہوا ہے کہہ دیں کافر ہے مشرق ہے ہس گئے اب آئے جی جہاد ہے قسطنطنیہ کی طرف اس بات پر دوزرہ وکلی جب آپ دیکھیں میں نے فارق کروایا کیونکہ جناب کے بات دلیلی کوئی نہیں سی یزید کو مسلمان ثابت کرنے اگر ہو بھی جائے پھر بھی لانتی چلیں بریلوی دیوبندر اہلِ حدیث حضرات وہابی حضرات تینوں مسالک یزید کو جہادِ قسطنطنیہ والی حدیث سے خارج مانتے ہیں کتابِ دیروں مطالعہ کر کے دیکھئے گا بریلوی حضرات میں شفیع اکاروی صاحب ان کی کتاب امام پاک اور یزید پلید مبویہ زیال قرآن پبلکیشنز عزیز ہم جتنے بھی شیعہ سننی بھائی مجھے سن رہے ہیں اس کتاب کا مطالعہ کرو نہیں یزید کی اچھے خاصی پٹائی بھی کی ہے اس کتاب میں پلید تینوں جی ماشاءاللہ اور ہنڈرڈ پرسنٹ اس بات کو ثابت کی ہے شاعر احینِ بخاری کے حوالہ جات دے کے امام قسطلانی کا اور امام عینی بہت سارے علماء یزید اس حدیث سے خارج ہے اس کا مصداف ہی نہیں ہے علماء دیوبند ان میں محمد طیب صاحب ان کی کتاب بین ہے نایاب ہے کراچی سے چھپی ہے قدیمی کتب خانہ سے شہیدِ کربلا اور یزید اس میں بھی مفتی عاظمِ دیوبند طیب صاحب نے توٹوک الفاظ میں یزید کو آؤٹ کی ہے اہلِ حدیث مصلق میں حرفظ عبداللہ دانش ان کی کتاب شرع عربعین امام حسین اس کے تو پہلے بھی بہت سارے حوالے دیئے ہیں بلکہ ساری کتابوں کے جواب تیتے ہیں اس میں بھی خود اہلِ حدیث مصلق کے علم نے بھی یزید کا جہادِ قسطنطنیہ میں ہونے کا رد کیا اور بلکل اس بات کو فلاب قرار دیا کہ یزید قسطنطنیہ میں آ گیا تو اس نے یہ کر لیا تو فتح کر لیا تو پتہ نہیں کیا چند چڑھا دیا ماشاءاللہ مولوی صاحب آپ کی ساری باتیں بلکل بوگس ہیں بغیر دلیل کی ہیں خارج ہیں تینوں مسالی کے اہلِ سنت کہہ رہے ہیں اور آپ کو تو بلکہ میرا شکر کو جانا چاہیے ہیں آپ تو تین کو مانتے ہی بہت زیادہ چلیں وہ مرضی ہے اب آپ اگر ان تین کو رد کر رہے ہیں تو وہ والے تین بھی پھر فارغ ہیں خیر چلتے ہیں پھر مولوی صاحب کی اگلی ویڈیو کی طرف اس کی برائیاں بھی بیان نہیں کرو تو یہ اس کو گالیاں دینا ہے اس کو برا بلا کہنا ہے اس پر لانت کرنا اور جھوٹے الزام لگانا کہ وہ زانی تھا وہ شرابی تھا وہ کبابی تھا وہ ناچ گانے والا تھا یہ سب جھوٹ اور دجل ہے اور یہ ابن سبا یہودی کہ جو پیروکار ہیں ان کا ایجاد کردہ اور پھیلایا ہوا پراپے گھنڈا ہے عزیزان مولوی صاحب میں تو اب حادی بار کر دی ہے ماشاءاللہ جی یزید ان کو کچھ نہ کہو جی اس پر کوئی لانتان نہ کرے یہ بیسیکلی یزید کو شرابی کبابی کبابی پتہ نہیں کیوں اسی کباب لگاتا تھا کبابی یہ وہ اس طرح کی پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں اور یہ ثابت کرنے کہ یزید بہت زیادہ پارسہ تھا بڑا ماشاءاللہ مدر ٹیریسہ تھا اور یہ ابن سبا یہودی کے پیروکاروں کا پرابیگینڈا ہے مولوی صاحب خدا کا نام ہے انگلیش نہیں ہتی نہ بولیں میں دس بستہ گزارش کرتا ہوں پرابیگینڈا پرابیگینڈا صاحب مولوی صاحب پہلی بات ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے لحاظ سے ہم پہلے بہت بار جواب دے چکے ہیں لیکن آئیں کیا عبداللہ ابن سبا تاریخ میں اگزسٹ بھی کرتا تھا کیونکہ ہمارا موضوع یہ عزید ہے لیکن پھر بھی ایک دلیل آپ کو گفت کے طور پر دے رہا ہوں یہ آپ کے حافظ تاہہ مصری صاحب تاہہ حسین مصری جامعہ الازر کے فاضل ان کے کتاب امیر المومنین مولا علی پر ہے حضرت علی نفیس اکاڈمی سے یہ شاہر ہے یہ صفحہ نمبر ایک سو بائیس وان ٹونٹی ٹو پر عزیزان وہ دو ٹوک الفاظ میں کھا لکھ رہے ہیں صفحین کے مارکے میں سبائیوں کے تذکرے سے مورخین کی پہلو تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سبائیوں اور ان کے سردار ابن سودا لیں جی ابن سبا کا نام بھی ماشاءاللہ ابن سودا ابن سبا اور ابن سودا دو دو نام ہیں ابن سودا کا افسانہ تسنا اور من گھڑت ہے دیکھیں جی من گھڑت ہے اور یہ آخری جنہ میں جب شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقوں میں مارکہ آرائی ہوئی اللہ حبہ تراشا گیا ہے مخالفین شیعہ کا مقصد تھا کہ اس مذہب کے حصول میں یہودی انصر داخل کر دیں تاکہ چال گہری ہو جائے اور اپنے غرض میں کامیاب ہوں ماشاءاللہ پرابگنڈا پرابگنڈا صاحب یہ ذرا یہاں پر غور کریں یہ بندہ ایک من گھڑت ہے ماشاءاللہ تاریخ میں ثابت نہیں ہے اس کا وجود عزیزان میں پوچھتا ہوں تاہا مصری فاضل جامل عزر کے سامنے حیثیت کیا ہے یہ مولوی صاحب کی دو ٹکے کی بھی نہیں اب ان کی یہ زید ہے کہ یہ زید پر لانتان کرنا اسے کافر کہنا اسے بدکار کہنا کبابی جو انہوں نے ایک سو کالڈ لفز یوز کیا تھا شرابی کہنا یہ جی ابن سبا کی پیروکاروں کا پرابگنڈا ہے جو کہ ابن سبا تاریخ میں اگزسٹی نہیں کرتا تو الحمدللہ علی کے پیروکار ہیں چلیں آئیں بقول ان کی ابن سبا کا اور اس کی جماعت کا پرابگنڈا تو آئیں اس میں ایک اور بندے کا اضافہ کرتے ہیں یہ آپ کے امام جلال الدین سیوتی صاحب کی کتاب میں میرے ہاتھ میں تاریخ الخلفاء اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر دو سو دس پر چپٹر کے نام اہل مدینہ کے ساتھ یزید کا معاملہ انہوں نے صرف روایت نکل نہیں کی اس پر باب باندھ کے بقیادہ نتیجہ نکالا ہے یزید کی حرکتوں کا آئیں لکھتے ہیں کہ مسلم نے لکھا ہے صحیح مسلم کا حوالہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باشندگان مدینہ کے ڈرانے والے کو اللہ تعالیٰ ڈرائے گا اس ڈرانے والے پر اللہ فرشتوں تمام لوگوں کی لعنت ہے لانتی واقع دین عبداللہ بن حنزلہ اور واقع دین کی توسیق ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کوئی جران نہیں ہے اس پر عبداللہ بن حنزلہ کی زبانی دکھا ہے کہ یزید پر ہم نے اس وقت حملے کی تیاری کی جبکہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اب آسمان سے پتھر برسیں گے کیونکہ لوگ اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے شرابیں بھی رہے تھے اور نماز چھوڑ چکے تھے ماشاءاللہ عزیزان میں کہتا ہوں ذرا مولوی صاحب مگر جرنت ہے نا تو پہلے کہیں آپ کا امام سیوتی یہ بھی عبداللہ بن سباہ کا پیروکار تھا ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ صرف روایت نکل نہیں کر رہے روایت نکل کر کے اس سے نتیجہ نکار رہے ہیں نتیجہ کرنے والی تو مجرم ہوتا ہے جو روایت کو صحیح سمجھ کے نتیجہ دے وہی تو مجرم ہے تو امام سیوتی کیوں نہیں ہم کیوں اور دوسری بات عزیزان یزید کے لحاظ سے آپ نے دیکھا ہے یہ تھا جی یزید کا اسلام بقول ان کے مسلمان تھا کلمہ گو تھا کلمہ گو اپنی پینوں کے ساتھ نکال کرواتے ہیں کلمہ گو شراب پیتے ہیں نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں سبحان اللہ ایسا اسلام نا آپ ہی کو مبارک ہے مولوی صاحب جس طرح کی گھٹیا حرکتیں یزید نے شروع کی تھی اور رہ گئی بات یزید پر لعنت کرنے کی اس کے لئے تو میں نے کوئی روایت پیش کرنی ہی نہیں آپ کے سامنے روایات کا دامن تو میں نے تھامنا ہی نہیں میں آپ کو پوری کتاب دکھائے دیتا ہوں آپ کے امام عبد الرحمن ابن جوزی المتوفہ پانسو ستانوے حجری یہ صفحہ فاؤنڈیشن سے چھپی ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے یزید پر لعنت کا جواز امام ابن جوزی نے پوری کتاب لکھ ہماری کے یزید پر لعنت کرنے کے لئے اور بھائی میں آپ کی مانوں آپ کے امام ابن جوزی کی مانوں یہ بھی ابن سبا کا پیروک آ رہا ہے یہ بھی شیئ ہے یہ تو متاثب ترین اہل سنت علماء میں سے ایک تھے انہوں نے شیئوں پہ بھی ماشاءاللہ بہت ساری بہت ساری باتیں کیئی ہیں in negative sense اور بھائی آپ کی مانوں آپ کے امام ابن جوزی کی مانوں میں مانوں کس کی حیثیت کیا ہے آپ کی ابن جوزی کے سامنے who the hell are you in front of him اور انگلیس تو آتی نہیں پراپیگنڈا چلیں عزیزان ان کی ویڈیو کی آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور وہی بہانہ جناس بھی اضرات مارتے ہیں خاتل اکھا تو پتہ نہیں کیا کیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں نہ وہاں پر لڑنا چاہتے تھے نہ وہ جنگ کے لیے تیار تھے تو جن لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھ کر مکہ سے ان کو کوفہ بلایا تھا وہی لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلوم مانا شہید کرنے والوں میں تھے اور وہی لوگ شہادت کے بعد وہ برادرانی یوسف والا واویلا کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آگے تھے اچھا جی عزیزان وی ریپیٹڈ بات جس کا گزشتہ سال بھی اس سے قبل بھی ہم کوئی سینکڑوں مرتبہ انہی کے عقابرین کی کتابیں اٹھا اٹھا کے جواب دے رہے کے تھک گئے حوالے بھی کھا گئے پھر وہی ریپیٹڈ دلائل تو ہیں نہیں نا ریپیٹڈ باتیں کیا خدا کی قسم وقت ضائع کرنے آگے میرا ان کی ویڈیوز عزیزان یہ حضرت کی ویڈیو سارے مومنین حضرات مجھے کہہ رہے تھے کہ شاہی جواب دیں اسے میں کیا جواب دوں ان کو دلیل نکالی پیلی نیلی کوئی کتاب نہیں جنہوں نے خاطر لکھے تھے پھر برادرانی یوسف والا معاملہ کیا تھا یہ ہے وہ وہ ابھی کلیر کیے دیتے ہیں مولوی صاحب کیا تھا لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے میرا آپ سے جو کربلا میں سلطان کربلا کے ساتھ شہید ہوئے ہیں مولا حسین کے صحابہ وہ شیعہ نہیں تھے کون تھے وہ اللہ عزیزان اس بات کا بھی رد کیے دیتے ہیں اب خاطر لکھنے والے اس پہ تو ان سب کا جی اجماعی سمجھ لیں آپ کے خاطر لکھنے کہ انہیں کوئی انکار نہیں کوفے سے خاطر لکھنے والوں نے بلایا اور مار دیا مولوی صاحب اس ٹائم پوسٹ مین تھے جب خاطر لکھے گئے ہیں مولا حسین کو مولوی صاحب پوسٹ مین تھے انہوں نے ڈائریکٹ سلطان کربلا کو پہنچائے تھے نا ماشاءاللہ اور راستے میں پڑھتے گئے تھے کہ کس کس نے لکھا اور کیا سارا سین ہے خیر یہ عزیزان کرتاز پبلکیشن چھوین کے امام ابن عطیر جذری صاحب ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے القامل فیل تاریخ جل نمبر چار آئے نا آپ کی تاریخ کی روشنی میں آپ کے اقابرین کی روشنی دیکھتے ہیں کیا سارا معاملہ تھا صفحہ نمبر جی ایک سو تریس سٹھ ون سکسٹی تری ٹوپک کا نام یہ عزیزان آپ دیکھ لیں غور کریں حسین بن علی صلوہ 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 علی کو اہلِ کوفہ سے اہلِ کوفہ کے خطوط خط خط لگے اتنا آئے زیادہ خط آپ کا بھی بناؤں گے کئی آدمیوں کی جانب سے جن میں سلمان بن سرد مسیب بن نجمہ پھر رفا بن شداد اور جنابِ حبید کا بھی اندرینہ ہمیں جو خود مولا حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں خیر سلمان بن سرد جو پہلا نام عزیزان یہ خط لکھنے میں یہ کون تھا مولی صاحب کون تھا یہ سلمان بن سرد سلمان بن سرد خضائی کون تھا آئینہ آپ کے چھوٹے موٹے کسی محدث کا تو میں اب نام ہی نہیں لیتا آپ کے مسلک کے جو سب سے بڑے امام ہیں امامِ بخاری ان کی کتاب کی طرف چلتے ہیں ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے الادب المفرد مطبوع مقتبہ الرحمنیہ امام بخاری سے پوچھ رہتے ہیں یہ خاطر لکھنے والے کون تھے سلمان بن سرد کون تھا حدیث نمبر چار سو چونتیس یہاں بھئے آپ کے امام بخاری کیا لکھ رہے ہیں جی سلمان بن سرد وہی آگیا راجل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے صحابہ میں سے ایک آدمی تھا ماشاءاللہ صحابی مولی صاحب کون تھا سلمان بن سرد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کی یہی زدہ کے خط لکھنے والوں نے بولایا تھا ابھی یزید بلکل بڑیو ذمہ سارے صحابہ امام حسین کے قاتل ہیں سمپل کوئی اس میں ہجھ گے جانے والی بات ہی نہیں میں نہیں کہہ رہا آپ کے گھر کے علماء کہہ رہے ہیں عزیزان تیری میری بات ہی ختم تیری کیا میری کیا آئیں یزید کے ڈائریکٹ گورنر ابن زیاد بدبخت سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ قاتل حسین کون تھا اور کوئی شیعہ کتاب نہیں یہ قدیم تو عین مورخ ہیں ان کے غیر میں دوسری دیسری اجری کے سوری صدی کے ان کے امام ابو حنیفہ دینوری ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے الاخبار التوال الاخبار التوال نے صفحہ نمبر چار سو تینہ فور ہنڈرین تھڑین پہ ان کے امام ابو حنیفہ دینوری صاحب کیا لکھ رہے جی عبید اللہ نے جواب دیا یہ ابن زیاد عبید اللہ تو میں ایسے کہتا نہیں ملون کو چلیں خیر عبارت پڑھنی ہے مجھے اے لسکری بھائی تم نے ٹھیک اندازہ نہیں لگایا میں اس بات پر غور نہیں کر رہا تھا جہاں تک قتل حسین کا تعلق ہے تو انہوں نے امام اور پوری امت کے خلاف بغاوت کی تھی استغفراللہ خانہ فز امام یعنی یزید اور امام نے مجھے لکھ بھیجا تھا کہ میں انہیں قتل کر دوں اگر یہ اقدام غلط تھا تو اس کے ذمہ دار مولوی صاحب یزید تھے اگر یہ اقدام غلط تھا تو اس کے ذمہ دار یزید تھے اوہ بھائی یزید کا اپنا گورنر کہہ رہا ہے یزیدی قاتل حسین ہے یزید نہ لکھا تھا مارو حسین کو ہانی مولوی صاحب اب میں کہتا ہوں یہ اخبار التوال کے حوالے کے بعد کچھ رہ جاتی کے بعد اور پھر یہ ڈراما کریں گے کہ یہ سنی نہیں تھا یہ ابو تفصیل کے لئے عزیزان آپ کتاب الاعلام کی طرف رجوع کریں ابو نفت انوری اہل سنت کا نابغہ عالم تھا نابغہ منسٹو سے جینئس ذہین خیردن زید کے لئے نے کٹر سنی لکھا ہے اس کو جی مولوی صاحب وہ اس کے بعد کوئی بات ہے یزید کا اپنا گورنر کہہ رہا ہے کہ یزید نہیں مجھے خاطر لکھا تھا مار دو حسین کو اور اگر یہ اقدام غلط تھا کیونکہ ہنڈر پرسنٹ کفر ہے تو اس کا ذمہ دار یزید ہے یزید کا اپنا گورنر کہہ رہا ہے کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا ابن زیاد بدنہ ہاد ملعون لانتی وہ کہہ رہا ہے آپ پڑے ہیں اپنی جہالت پر یزید تو تھا ہے نہیں خاطر لکھنے والوں اور اگر خاطر لکھنے والوں نے مارا ہے تو پھر سارے صحابہ قاتل یہ حسین تو فس گئے یا صحابیوں کو بچاؤ یا یزید کو بچالو یا اپنا آپ بچالیں لیکن الحمدللہ یہ حیدری پنجا ہے اس سے تین کبھی بچتے ہی نہیں چاہیں مولوی صاحب بات یہاں ختم ہو گئی عجیزان بات یہاں بالکل وائپ آؤٹر جتنے بھی باتیں تھیں کلیر ہو چکی لیکن خمسہ کم دیر تھا مجھے ویڈیو بنانے کی ذکرت نہیں تھی لیکن مشبورن بنانا پڑی اور یہ آشورہ سے پہلے جو میری آخری ویڈیو آنے والی تھی وہ الحمدللہ یہی تھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی دو مہینے آٹھ دن کہ یہ سوگ ہے سلطان کربلہ کا بھی بہت دن پڑے ہیں یام اعظام ہیں آشورہ کے بعد پھر پکڑ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ٹل لین پیس آؤٹ جزاکاللہ مولا حزین آپ سب کے وارث مولا حزین آپ سب کے وارث سلامت رہے کہ یہ ازاکاری سلامت رہے کہ یہ ازاکاری